ہیلو فرینڈز ویلکم ٹو مای یوٹیوب چینل ہات سپوٹس فائی مشرف پاکستانی انٹرنیشنل آر رونڈر کرکٹر ہے سولہ جنوری انیس سو چورانوے کوکسور میں پیدا ہوئے قد پانچ فوٹ نو انچ یہ ہے وزن پچتر کلو ہے ہیر کلر بلیک اور آئیس کلر ڈارک برون ہے فہیم اشرف دائیں بازو کے درمیانے درجے کے تیز بولر اور پائیں ہاتھ کے میڈل آرڈر بیسٹ مین ہیں جن کو آخری آورز میں تیز ہارڈ ہیٹنگ کرنے کے لیے جانا جاتا ہے فہیم اشرف نے فسٹ کلاس کیریئر کا آغاز سن دوہزار تیرہ اور چودہوں میں کیا تھا اپنے پہلے میچ میں انسنچری بنائی تھی وہ سن دوہزار سولہ اور ستارہ کے ڈپارٹمنٹل ونڈے کپ میں انیس وکٹیں لے کر سہرے فرست کھلاڑی بنے تھے مارچ سن دوہزار ستارہ میں فہیم کو ویسٹ انڈیز کے خلاف سیریز کے لیے پاکستانی ونڈے ٹیم میں شامل کیا گیا تھا لیکن وہ اس دورے پر کوئی میچ نہیں کھیل سکے اس کے بعد انہیں سن دوہزار ستارہ کو آئی سی سی چیمپئن ٹروفی کے لیے نامزد کیا گیا تھا اور اپنا پہلا انٹرنیشنل میچ بنگلہ دیش کے خلاف وارم میچ میں کھیلا تھا اس میچ میں فہیم اشرف نے چون سٹھ رنز بنائے تھے اور پاکستان نے یہ میچ آٹھ ویکٹوں سے جیت لیا تھا ونڈے ڈیبیو فہیم اشرف نے بارہ جون سن دوہزار ستارہ کو چیمپئن ٹروفی میں سیری لنکا کے خلاف ونڈے ڈیبیو کیا انہوں نے دینیش چندی مل کو آؤٹ کر کے اپنی پہلی ویکٹ کا آگاز کیا ڈی ٹوئنٹی ڈیبیو فہیم اشرف کا ڈی ٹوئنٹی ڈیبیو بارہ ستمبر سن دوہزار ستارہ کو وارڈ الیون کی ٹیم کے خلاف سن دوہزار ستارہ کے آزادی کیا پھر میں کیا تھا ابو زابی کے شیخ زائد کر کے سٹیڈیم میں ستائیس اکتوبر سن دوہزار ستارہ کو فہیم نے دوسرے ڈی ٹوئنٹی انٹرنیشنل میں سری لنکہ کے خلاف پاکستان کے لیے ہیٹ ٹرک کیا وہ ڈی ٹوئنٹی میں ہیٹ ٹرک کرنے والے پاکستان کے پہلے بولر اور مجموعی دور پر چھٹے کھلاڑی بن گئے پاکستان نے جنوری سن 2018 میں نیوزیلینڈ کا دورک کیا تھا تو وہ اس ٹیم کا بھی حصہ تھے فہیم نے سیریز میں ایک ونڈے کھیلا جس میں انہوں نے دو وکٹیں لی اور اپنی ٹیم کے لیے تیز رنس بنائے اس دور پر نیوزیلینڈ کے خلاف پاکستان کی ٹوئنٹی ٹوئنٹی سیریز جتنے میں بھی انہوں نے اہم کردار ادا کیا اس پرفارمس نے پاکستان ونڈے اور ٹی ٹوئنٹی ٹیم میں ان کی جگہ کو یقینی بنا دیا اب ٹیسٹ ڈیبیو کی بات کریں تو فہیم اشرف نے ٹیسٹ ڈیبیو 11 ماہی سن 2018 کو آئرلینڈ کے خلاف کیا جہاں انہوں نے 83 رنس بنائے 115 بالوں پر جس میں نو چوکے اور ایک چھکا شامل تھا ٹیسٹ کیریئر بیٹنگ اب تک فہیم اشرف نو ٹیسٹ میچ کھیل چکے ہیں اور چودہ ایننگ کا سامنا کرتے ہوئے 495 رنس بنا چکے ہیں سب سے زیادہ ہائی سکور 91 ہیں ٹیسٹ کیرکٹ میں اگر ٹیسٹ کیریئر بولنگ کی بات کریں تو اسی طرح نو میچ کھیلتے ہوئے سولہ ایننگ میں 1140 بالز پر 564 رنس دے چکے ہیں اور ٹیسٹ کیرکٹ میں سولہ وکٹ لے چکے ہیں بیسٹ بولنگ بھی 42 رنس دے کر تین کھلانیوں کو آؤٹ کیا اوڈی آئی بیٹنگ کی بات کریں تو فہیم اشرف اب تک 31 ونڈے میچ کھیلتے ہوئے 22 ایننگ میں 218 رنس بنا چکے ہیں اور ہائی سکور 28 ہے اگر ہم اوڈی آئی بولنگ کی بات کریں تو اسی طرح 31 ونڈے کھیلتے ہوئے 30 ایننگ میں 1244 بالز پر 1068 رنس دیئے ونڈے کیریئر میں بیسٹ بولنگ 22 رنس دے کر پانچ کھلانیوں کو آؤٹ کیا اور اب تک 31 ونڈے میچوں میں 23 وکٹ لے چکے ہیں ٹی ٹوینٹی بیٹنگ کی بات کریں تو فہیم اشرف اب تک 42 میچ کھیل چکے ہیں اور 29 ایننگ کا سامنا کرتے ہوئے 269 رنس بنا چکے ہیں اور ٹی ٹوینٹی میں ہائی سکور 31 ہے جس میں 15 چوکے اور 15 چکے شامل ہیں اور ٹی ٹوینٹی کی بولنگ کی بات کریں تو اسی طرح 42 ٹی ٹوینٹی میچ کھیلتے ہوئے 41 ایننگ میں 719 بالز کراتے ہوئے 903 رنس دیئے اور 35 وکٹ حاصل کی اور بیسٹ بولنگ کی بات کریں تو 5 رنس دے کر 3 وکٹ حاصل کی دوستو اگر یہ ویڈیو میری آپ کو اچھے لگے تو اس ویڈیو کو لائک اور میرے یوٹیوب چینل ہات سپورٹ کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا شکریہ